اسلام علیکم بلکم چور نیو ویڈیو میں ہوں مہران اور آج جس جگہ پہ میں آیا ہوں وہ بہت ہی خاص ہے میرے لیے اس کی وجہ کیا ہے اور میں کیوں آیا ہوں سب آپ کو بتاؤں گا پہلے اندر چلتے ہیں یہاں شور بہت ہے اسلام علیکم بھائی کیا آلے کیسے بھائی تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جتنے لوگ بھی سپائسی کھانے کے شوقین ہیں جن لوگوں سپائسی کھانا پسند ہیں میری طرح جیسے میں بہت سپائسی کھاتا ہوں اور بہت زیادہ پسند کرتا ہوں سپائسی کو میرا میدہ غراب ہو چکا ہے بہت میں نے مرچے کھانا نہیں چھوڑی تو اب اکثر لوگ سوچتے ہیں جو سپائسی کھانے کے شوقین ہیں برگر نہیں کھاتے وہ برگر میک ڈانلڈ کے ہوتے ہیں سپائسی نہیں ہوتے کیو سی کے سپائسی نہیں ہوتے لیکن یہ ہے برگر او کلاوڈ اور یہاں پہ جو ایک برگر ہے وہ کتنا سپائسی ہے حد سے زیادہ سپائسی ہو برگر وہی کھانے میں یہاں پہ آیا اور آپ لوگوں کو میں نے کہا دکھا دوں جتنے سپائسی ہیں شوقین ان کو پتا جلے کہ اگر برگر سپائسی کھانا ہے تو کون سا والا کھانا ہے وہ وہاں چلتے ہیں آرڈر دیتے اور آپ کو بتاتے کہ کس برگر کی بات کر رہا ہوں سلام علیکم کیا ہے میرے بھائی اچھا میں تب تک اب لوگوں کو بتا دوں جس برگر کی میں بات کر رہا اس کا نام ہے چیلی بلاسٹ چیلی بلاسٹ سکم کومو مانگائیں گے اس کے سپائس اور ڈرنک سر تین چیلی بلاسٹ چکن میں دبل چیز چاہیے گرل چکن اچھا یہ میں گرنٹ کا شوقین ہوں مجھے کرسپ نہیں پسند کچھ لوگ کرسپی میں جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں میں ہوں گرنٹ کا شوقین میں ڈائنم کروں گا اور مجھے سٹارٹر میں وائل پرائس چاہیے نگٹس ہیں سکس پیس نگٹس بھی کر دیں چیلی بلاسٹ کتنا سپائسی ہوتا ہے اتنا سپائسی ہے کہ صبح واش روم میں آپ کی یاد ہے اتنا نہیں ہے اتنا نہیں ہے پھر کیا فائدہ ہے یہ برگر جو ہے نا برگر کی میں تعریف کر رہا تھا مجھے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد ہو گئی ہے مجھے تو زندگی میری تباہ ہو گئی ہے تو کیا لگتا یہ برگر کتنا سپائسی ہے یہ برگر یہ بہت سپائسی ہے بہت سپائسی ہے کچھ یاد آ رہا ہے یاد آ رہا ہے مجھے بھی آ رہا ہے ابھی برگر آئے گا تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے جی تو آگے ہمارا ہوئے ہوئے سپائسی برگر آ جاؤ ابھی میں اپنے بھائیوں کو دکھاؤں یہ ہمارے وائل پرائس چیلی بلاسٹ گریل چکن بہت ہی زیادہ سپائسی بہت ہی زیادہ سپائسی بہت ہی زیادہ بسم اللہ گرہتا شروع کرتے ہیں اب بھی کھاؤ آکے تو فائنلی گرہم نے ایڈجسٹ کر لیا اب یہ جو ہے اپنا چکن نگٹس ویڈ بیفلو سوس کھاؤ میرے بیپسی میں سے کس نے بھیا ابھی پتا چلے گا تم لوگو پنگا لیا نا پڑی دی پنگا لیا سینہ پڑے گا آڑی لے گا تو مہنگا پڑے گا بہت ہی پتا چلے گا تم لوگو بھارا برگر برگر پہ آتے تو بھارا بیلوک میری بیپسی پی کے میں باتاؤں گا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ برگر برگر اور کلاک کا برگر چلی بلاسٹ بزاد ہو نہیں سکتا بہت سپائسی بہت تیسٹی مزا آ رہا تین آوٹم کتنے دینا چاہو گے اس برگر کو تین تین ملتا ابھی تک میں نے کھایا نہیں تو دس بار تو پہلے کھا چکا ہے ہاتھ اور موہ ٹھوڑے گھندے ہوں گے میں باتاؤں گا ملتا ہے ملتا ہے بہت سپائے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ قسمیں کھا رہا ہے تو بھائی تو یہاں بیٹھا تھا تیری یہاں پڑی کی اٹھا کے ساتھ لے جاتا رہا جب اٹھا تو تم لوگ لے جاؤ گے بس حساب میرا برابر ہو گئے وہ چاہیے وہ والی چاہیے سن تو آئیڈیا وہ چاہیے تو اس کی والی مجھے دیکھ اس سے میرا بنگا ہے ہی نہیں تو تمہیں بنگا مجھ سے لیا تو بھی برداشت کریں چل آجا محب کیا چل وہ دونوں میں پیتا نہ ہو ماف کیا ایج چلی ہے میں نے تھوڑا کھنٹا پتہ چلے گا دجھے بیٹا میرے سے بنگا دینے کا اس پہ چھوڑی پی بھی تیری یار پیاس نہیں ڈلوانے تھے میں بھول گیا لوگ کے چکر میں بھول گیا میشہ من کو کہتا تھا ہنہیں نہیں چاہیے آج بھول گیا کہنا اس لئے برگر میں نے اپنے دبل چیز کروائی تو بتا دی کس کے حصے میں چلے گی میرے والے میں ایک ہی چیز ہے میرے والے میں ایک چیز ہے میرے والے میں چیز نہیں ہے اس لئے میں کھا ہی ہی نمیرہ بھج مزا آیا مزا آیا کیسا لگا کھا کے ایک نمبر اچھا لگا ساف ہے لٹ ساف ہے گوڈ ترگو مزا ہے بٹا ابھی تک مو جلد ہوں گا میں باہر بار یہ کھونی رکھ رہا ہوں باہر بار میری کھونی گنڈی ہوں گا اچھا میری بات دو مو جل رہا ہے میرے کھونی کو کیا یہ سپائسی برگر کے بعد جو ہے وہ روزہ ہو جائے وہ بھی کس کا راچپوت کا گارڈن پہ راچپوت کے روزہ ہو جائے میرے خیال میں تو وہاں چلتے ہیں اور وہ ہی بے بات کرتے ہیں فلال کیلئے کیمرے کو کر دیتے ہیں بند جی تو راچپوت پہ ہم آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا فیوریٹ روزہ کا شربت وہ جو شربت ہے نا دودھ والا وہ کیا ہے کیا یہ اس کو کیا بولتے کیا ہے اس کو میں سپون بولتا ہوں میں وہ تو میں بھی بولتا ہوں یہ اس کا نام کیا ہے روزہ بولو روزہ کا شربت بولو دودھ روزہ بولو روزہ شیخ بولتے ہیں روزہ شیخ ایک سکر اس سے پوچھ دیں بھائی جان درد تو آؤ میری بات ہی نہیں سن رہے آپ میری اسلام علیکم جانی یہ یہ جو روزہ والا دودھ کے ساتھ یہ کیا ہے سنائیں نہیں دیرا زور سے روزہ شیخ ہے اس کو کیا بولوں روزہ شیخ بولو اس کو روزہ شیخ چاہیے تین پاؤ لے ہو جلدی سے تو یہ یہ پینے کے بعد کیسا محسوس ہو میں کوئی نہیں دو یہ بھی کہ سکرون پڑے رہا ہوں بہت خطرناک قسم کی چیزیں یہ ابھی آئی گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ مال آگیا ہمارا مال اور آپ لوگوں کو اس سین فالدو سین نہیں دکھا ہوں آپ لوگوں کو بھور نہیں کروں گا ہمیں فورن 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 ہے در لانا چل چل فورن فورن اچھا یہ لگ رہے نا کہ دودھ میں روفزہ ڈالا ہوئے بیٹا سمپل نہیں لگ رہا یہی جو گھر پہ بھی بندہ بنا سکتے لیکن یہ ان کے والے اتنی خاص ہے بھائی دس گھنٹے محنت کر لو نا گھر بھی یہ جیز نہیں بنے گی اور پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں ساہر میری سمجھ میں تو نہیں آتا بھائی دکھنے میں نورمل ہے اور لگ بھی نورمل ہی رہا ہے لیکن یہ جو ایکسپلین نہیں کر سکتا بہت ہی بہت ہی الگ چیز میں نے بہت ٹرائی کے گھر پہ ہر طرح سے بنا کے ٹرائی کیا لیکن یہ چیز نہیں بنتی یہ بن ہی نہیں سکتی بن ہی نہیں سکتی نہیں بن سکتی کس یہ لے پی یہ خلط بات ہے یہ لے لے پی پی یہ خلط بات ہے سوری اُلٹے ہاتھ سے کچھ نہیں پیتے یہ خلط ہے پیپسی کا تفلق کر رہے تھے نا آج ہی اچھا اس طرح خود نہیں مانا باز میں گرنے گی پیپسی کا کر رہے تھے نا باپ کا باہی کا سب کا بندہ لے گارے تھے دیکھیں گے بڑا دیکھیں گے بھائی کبھی بیپ میں نہیں ہارا ہمیں بے بنت آئے کا فہنوں مشنا کا پہنے پر بے خوٹ بے کیا ٹویٹ بھی کروایا لائے بھی لائے پیپ کے بعد بچکانے مستر اندیا بن گے بولے گھر آ کے ماروں گا ہاں گیا گیا کیوں نہیں گر ماں بہنی کی کالی تو دی اس نے گیا کیوں نہیں گیا کیوں نہیں اپنی ماں کی کالی کھلوا کے وہ بڑی بوت غیرت مند مند ہے بارال چینس مزا آیا تو آج کے بلوگ سے بچوں آپ لوگوں نے کیا سیکھا سپیسی برگر کھانا تو کہاں کھانا ہے برگر اپلوگ کون سا والا کھانا ہے چلی بلاسٹ اور برگر کے آن مو جلے تو کیا کرنا ہے مو جلے کہاں پہ آ کے راشبوت یہ آج کے جو ہیں لیسنس برگر کھانا ہے سپیسی برگر اپلوگ کا مو جلے گا راشبوت پہ آ کے یہ شیک پی لو مسئلہ حل تو اس سبق کے ساتھ ہی میرا خیالہ اس کے بلوگ کو انکر دیتے اور آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا سبسکرائب کریں ایسے مزید سبق حاصل کرنے کے لیے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دمائیں اور آپ سے کسی اور ویڈیویں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ